اور بزدار حکومت کا صوبے میں معاشی سرگرمیاں بڑھانے کی جانب عملی قدم وزیراعلا پنجاب نے روزگار سکیم شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے پنجاب روزگار سکیم شروع کرنے کی منظوری دے دی جس کے تحت لوگوں کو کاروبار کے لیے تیس ارب روپے سے زائد کے قرضے فرام کیے جائیں گے وزیراعلا عثمان بزدار نے پنجاب روزگار سکیم کو روہ ماہ لانچ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے بتایا کہ اس روزگار سکیم کے تحت موجودہ کاروبار کے لیے آسان شرائط پر قرضہ فرام کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ نیا کاروبار کرنے والے بھی اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے وزیراعلا پنجاب نے کہا کہ روزگار سکیم کے تحت کاروبار کے لیے ایک کروڑ روپے تک کا قرضہ لیا جا سکے گا جبکہ مرد اور خواتین کے ساتھ خواجہ سرہ بھی قرضہ اسکیم سے استفادہ کر سکیں گے انہوں نے بتایا کہ خواتین کے لیے مارکب کم رکھا گیا ہے جبکہ اسے مزید کم کرنے کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت کی ہے دوسری جانب عثمان بزدار نے نیوی ڈے پر اپنے پیغام میں کہا کہ آٹھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو پاک بحریہ نے عزلی دشمن پر اپنی بہادری اور جرت کی دھاگ بٹھائی نیوی ڈے پاک بحریہ کی بہادر سپوتوں کے عظیم کارناموں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے پاک فضائیہ نے جرت کی مثال قائم کرتے ہوئے بھارتی نیوی کے مضمون عظائم کو ناکام بنا دیا